اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب آئی ہوپسا بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے میک شور اس کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے ویبی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چانل کو تو کریں جلدی جلدی سے سبسکرائب انسٹرگرام پر کرلیں مجھے ضرور فالو طیبہ بلوگز کے نام سے تجھے آپ آجاتے ہیں بلوگ کی طرف تو یہاں پر صبح صبح ارلی مارننگ شکر الحمدلیلہ میری جو فجر ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے جی کمپلیٹ ہونی سٹارٹ ہو گئی آہستہ آہستہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی بیسرز پر اٹھ رہی ہوں ریکن ویک میں مطلب دو چار دن جو ہوں میں اٹھ جاتی ہوں دو چار دن آنکھ نہیں کھلتی ہے لیکن یہ کہ سٹارٹ ہو چکا ہے فجر کا آچھا میری ایک سبسکرائبر تھی جو مجھے پوچھ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ کیا وظیفہ کرتی ہیں تو میں وظیفہ وغیرہ جو ہوں وہ کچھ بھی نہیں کرتی مجھے جتنی بیسورتیں آتی ہیں نا وہ میں ہر نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی میں نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی آیت جو ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں اس طرح مطلب ساری جو ہیں میں نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں تو بس میرا کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہوں اور ما شاء اللہ سے میری جو فادر ہیں وہ پانچ ٹائم نمازی پرہیزی انسان ہے وہ تو ان کے ساتھ وہ جو ہے مجھے کافی ساری سارے کی اچھی اچھی جو ہے کچھ دنیا کے لیے بہت زی اچھی ہے کچھ نہ کچھ پڑھائی مطلب وہ اس طرح سے وہ مجھے بتا دیتے ہیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ والی تصویح کیا کرو یہ والی کیا کرو تو بس جی اس طرح سے جو ہوں میں کرتی ہوں کچھ ایسا خاص وظیفہ نہیں ہے صرف میں جو بھی پڑھتی ہوں اپنی مدر کی بخشش کے لیے پڑھتی ہوں بس جب سے میری مدر کی ڈیوائیڈ ہوئی ہے تو میری زندگی کا یہ مقصد بن گیا ہے کہ ڈیلی میں نے ان کو کچھ نہ کچھ ہے وہ پڑھ کے بخشنے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ میں تصویحات کر سکوں کوئی صورت پڑھ سکوں کچھ بھی کر سکوں تو ان کو جو ہے میں ڈیلی بیسز پر ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشوں اور آپ لوگ بھی پلیز جو بھی کوئی دعا کرتے ہیں نمازے پر کرتے ہیں تو پلیز اپنی خاص نوعوں میں سپیشلی میری مدر کے لیے مقفرت کی جو دعا ہے وہ آپ لوگ سب ضرور کر دیا کریں اچھا آج کل نا اکثر گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ لیٹ اٹھتے اور مجھے ہمیشہ اپنے پاپا کے ایک بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں نا ان کے سارے کام ٹائم پہ جو ہیں وہ ڈن ہوتے ہیں اور جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں نا وہ ہمیشہ جو ہیں نا اپنے کاموں میں الجے اور بھسے ہی رہتے ہیں اور یہ بات یقین کریں بلکل ٹھیک ہے اگر آپ صبح میں جلدی اٹھ جائیں نا مطلب جیسے فجر میں اٹھ جائیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اور اگر آپ اٹھیں جیسے کہ دس گیارہ بجے تو یقین کریں س صبح جو میں اٹھ جاتی ہوں فجر وغیرہ پڑھ کے اور اتنی زیادہ خاص پہلے تو مجھے نین نہیں آتی تھی لیکن ابھی کیونکہ چھوٹی بیبی کے ساتھ ساری رات کو جاگنا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے تو یہاں پر بچے ساری رات جا کے اور ابھی صبح میں جو ہے وہ سون ہے اور ابھی میں یہاں پر آ جاتی ہوں جی اپنی کچن میں بنانے کے لیے اپنا بریکفسٹ اور آج کل جو ہے نا میں نے ایک بڑی مزیدار سی جو چائے ہے وہ بنانے ہی سکھی ہے تو جی س چھوٹی سی سونف اور چھوٹی سی جو ہے جنجر یہ چار چیزیں ڈال کے آپ نے چائے کو اچھی طرح سے پکنا ہے یہ ونٹر کے لیے سپیشلی بہت زیادہ اچھی ہے اور سپیشلی جن کے نیو بارن بیبیز ہیں ان مدرز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی فلو یا کچھ بھی اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تو جب یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس کے بعد سمبل آپ نے اپنی چینی پتی ڈالنی ہے تو میری گھر میں ایک گیسٹ آئی ت تو وہ اس طرح کی چائے جو ہے وہ پیتی تھی تو جب میں نے یہ چائے خود پر شائم ٹرائے کی تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اور اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ سے بس یہی چائے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں گئیں ہیں وہ ساری ہی ہیں ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ اچھی ہیں تو مطلب چائے بھی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایک قسم کا ہیلڈی فارم میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر کے تو وہ جو ہے میں آج کل پی رہی ہوں مزے کی بھی لگتی ہے اور بینیفیشل بھی ہے اور ابھی چلتے ہیں جی یہاں پر بیک ٹیرس کے آپ کو حالت دکھاتے ہیں ویسے تو ساری جو سنو ہے یہاں سے وہ کلین کروا دیدھی ہم لوگوں نے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا انہوں نے یہ سالٹ پھینکتے ہیں تاکہ کوئی بھی سلپری وغیرہ آئیس جو ہے وہ جمع نہیں اور سلپری نہ ہو کیونکہ یہاں پر جو ہے بلیک آئیس آ جاتی ہے جم جاتی ہے مطلب تو پھر آپ اس کے پر پاؤں رکھیں اور آپ سیدھے ہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں اب یہ جو نمک ہے یہ باہر باہر بچے جو ہے پاؤں لے کے باہر جاتا ہے رائن اندر آتا ہے میری ہسمنٹ جو ہے باہر جاتے اندر آتے ہیں تو پورے گھر کا جو فلور ہے نا وہ جیپ سا چپ چپ سا جو ہے نا وہ ہوا ہے اور ابھی میں نے کل پر سومی بہت اچھے سے ڈیپ کلیننگ کی تھی اور سچل دوبارہ سے جو ہے وہی وہ فلور کی جو حالت ہے نا وہ بڑا چپ چپا سا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی یہاں پر ناشتے کے بعد سب سے پ ہے سالہ نا پہلے وہ جگہ جو ہے کلین ہونی چاہیے تو خیر جی یہاں پر ابھی میں ڈن کرتی ہوں اپنا بریک فرس اور بریک فرس کے بعد جو ہوں پھر میرا سیکنڈ سٹیپ ہوگا انشاء اللہ تعالی اپنے ٹیرس کی کلیننگ اور بچارہ ٹیرس بھی جو ہے نا آج مجھے دعائیں دے گا کیونکہ اس کو میں بہت کم جو ہونا وہ صاف کرتی ہوں بہت کم ٹائم دیتی ہوں بلکہ اکثر جو یہ ٹیرس ہے یہ میری ہسمنٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ پاور و لیکن جو اس کو واش کرو تو بہت زیادہ لگتا ہے مشکل لیکن جس کی یہاں پر حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی کہ میں نے کہا جے کوڑا گھوٹ جو ہے کہ میں ہی بھروں اور اس کو اچھا سا چھو ہوں یہاں سے سارا کلین کروں کیونکہ یہ جو نمک ہے نا اس نے بہت زیادہ پاؤں بھی جو ہے نیچے سے بہت زیادہ کیونکہ بیسیکل نمک بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک کیمیکل سا بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کے پاؤں بھی جو ہے نا ان کے بھی جو سکین ہے وہ بہت ز تو خید یہاں پر جتنی بھی میری کشن سے اس میں بھی ہلکا ہلکا جو ہے وہ پانی تھا اس کو اٹھا کے رکھیں سب سے پہلے سائٹ پر اس کے بعد یہاں سے ساری جو برف ہے تھوڑی بہت یہ ہم خود جو ہے کلین کریں گے تو یہ اگر تھوڑا سا کام اگر ہم خود کر لیں گے تو جس ساری اچھے سے جو ہے ساف صفائی ہو جائے گی ویسے بھی میں نے جو گھر کا فلور ہے اس کو آج پھر جو ہے کلین کرنا ہے کیونکہ کل پرسوں میں ویسے میں نے بہت اچھی ڈیپ کلینن جو ہے ایک تھا نا ایک مطلب بڑا چپچی پا سا ابھی سٹل وہ ہے مطلب وہ دو چار دفعہ اس کے پر جب موب لگے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر آئی تنک ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو تو پہلے اچھی طرح سے جو ہے نا بریش کی ہلپ سے اچھی طرح مطلب کے جس کو کہتے ہیں نا رگڑ رگڑ کے ساف کرنا وہ ساف کریں گے کیونکہ یہ کیمیکل بھی تھا اور کیمیکل کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا فلور تھوڑا تھوڑا بلیک بیوگ گیا اور بلکہ جب یہاں پر ساری میں نے ساف صفائی کر دی اور میرے ہزبن کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے تم نے اتنی جو ہے وہ محنت کی ہے میں نے پاور فاش نانا تھا اور ساری جو ہے وہ ساف کر دینی تھی تو میں نے کہا بس آج جو ہے نا وہ مجھے چڑ گئی تھی کہ بس جلدی سے جو ہے نا اس کو سارا ساف کر دو کیونکہ یہ میں کتنی دفعی اور میں نے دیکھا اور مجھے اتنا میسی سا لگ رہا تھا تو جی شکر الحمد علیلہ اب جو ہے یہ ایک مشکل ترین جو کام ہے وہ دن ہو گیا بہت اچھا لگ رہا ہے اب سارا ساس اتھا ہے اب یہاں پر بیٹھیں دھوپ کو جو ہے انجوئی کریں تو خیر جو اس کے بعد یہاں پر گھر کی بھی جو ہے میں نے ایک دفعہ پھر سے بہت اچھے سے جو ہے کلیننگ کی تھی کیونکہ آم میں نے پتایا تھوڑا سا جو ہے وہ میں ایسی ہو رہا تھا ریکارڈ میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی کچھ دن پہلے جو ہے اپنی ساری کلیننگ بغیرہ شیئر کی تھی گھر کو کیا ہے یہاں پر ابھی خوشبودار آفٹر کلیننگ اور اس کے بعد میں نے کہا کچھ ہیلڈی اور انرجیٹک سا جو ہے وہ کھاتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی طاقت لگی ہے تو کہہ جی یہاں پر سارے جو فروٹ سے وہ میں نے یہاں پر کھاٹ لیا اور میرا دل کر رہا تھا جی یہاں پر کریم چارٹ کھانے کا تو یہاں پر یہ جو آپ کو ہافن ہاف نظر آ رہی ہے یہ اس طرح والی تو کریم نہیں ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان سے ملتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے بس دل کر رہا تھا تو میں نے کہا یہی جو ہے ڈال کے کھا لیتے ہیں ویسے یہ دل کریم ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی لیکن جو دوسری والی کریم ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان سے ملتی ہے اس کے ساتھ فروٹ چارٹ کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ فروٹ چارٹ کچھ نہ کچھ سو کھانا ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا آج جو ہے اس طرح سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ڈالی آپ ایک ہی جس کھا کھا کے نہ تنگ آ جاتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگیں بہت اچھی سی پروڈکٹ جو کہ بہت زیادہ فائدے مند ہے تو یہاں پر میلے ہ ساتھ میں ہے لیکویٹ بینڈیج اور یہ جو لیکویٹ بینڈیج ہے یہ آپ کے کوئی بھی کٹ فگرہ لگ جاتا ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر یہ بلی بینڈیج لگا دیں گے ایک تو آپ کے بلیڈنگ جو ہے وہ اسی ٹائم پر رک جائے گی رکنے کا مطلب یہ کہ آپ کے سکن کے اوپر ایک جیسے نیو سکن ہوتی اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے نیو سکن تو یہ واقعی میں جو ہے نیو سکن اوپر ایسے لگتا ہے جیسے نیو سک نیو سکن آگئی ہے تو یہ یہاں پر ہو چکی تھی بلکل ختم اور ڈرائی ہو چکی تھی تو اس کو جو ہے میں پھینگ نہیں لگی تھی لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہمیں شیئر کر لیے تھی کیونکہ میں نے نیو والی جو بینڈی جب وہ منگوالی ہے نیو آگئی تھی تو میں نے پرانی والی جو ہے پھینگ دیئے یہ دیکھنے آپ آلماست ختم ہو چکے تو مجھے اکثر کٹ وغیرہ کھانا بناتے ٹائم جل جاتا تھا یا کٹ لگ جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ جب پانی میں ہاتھ ڈالینا تو ایک تو جلن بہت زیادہ ہوتی تھی اور واش کرتے ٹائم نہ مسئلہ ہوتا تھا تو یہ دیکھیں ابھی دوبارہ سے مجھے جو کٹ لگیا تو یہ جو نیو والی جو ہے یہ میں نے منگوالی ہے لیکن یہ جو ہے نا کافی زیادہ رنی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ میرا نیل پنٹ ہوتا ہے نا ٹرانسپیرنٹ کلر کا بٹ یہ جو ہے یہ میڈیکیٹڈ ہے اس میں ظاہر ہے میڈیکیٹڈ چیزیں کچھ ہے اس میں ٹریٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ تو پلین ہوتا ہے تو یہا ہاں پر یہ رائن کا بھی ہاتھ جو ہے بلکل تھوڑا سا جل گیا تھا تو اس کے اوپر دیکھیں اس کو اپلائی کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں آپ نے جس اس کا ون سوائپ لینا ہے اور اس طرح سے ہلکا سا بس سوائپ کر دینا ہے تو جیسے یہ ڈرائی ہوگی نا تو یہ یہاں پر جو ہے جم جائے گی مطلب کہ ایک نیو سکین جو ہے وہ اس طرح سے کام کرے گی تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے بلیڈنگ جو ہے وہ ری سٹارٹ وگرہ نہیں ہوگ دی 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 بیسٹ چیز ہے اور ایک اور بہت اچھی بیسٹ چیز ہے یہ والی منی آئس کریم ویسے رائن کے لیے ہم لوگوں نے یہ چھوٹی والی آئس کریم میں یہ ٹرائی کی مطلب اس کے لک اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا یہی جو ہے وہ پک کر لیتے ہیں اور یہ مطلب بہت اچھی آئس کریم ہے جس 2-3 بائٹس میں آپ کے آئس کریم ختم ہو جائے گی بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے بچے کیونکہ زب کرتے ہیں تو آپ انہیں دے دیں تو وہ ایک ہی جو آئس کریم ہے مطلب اس میں پورے ہو جاتے ہیں پہلے جو بڑی والی فیسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز لیتے تھے نا رائن کے لیے تو وہ یہ کہ دو تین بچوں نے بائٹ لینی ہوتی ہے بعد میں جو ہے نا ساری ویسٹ ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آج یہ میں نے بھی انجوائی کی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا یہ آئس کریم پسند آئی اور ابھی جو یہاں پر ہزبند کر کے آگے تھے ساری گروسریز دن اور ماشاء اللہ میرے ہزبند اس معاملے میں بہت زیادہ اچھے ہیں کہ ان کو اتنی اچھے سے ش شاپنگ کرنی آتی ہے نا کہ میری خیال سے شاید میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے ایک ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اگر میں خود بھی جاؤں نا تو میں خود بھی اتنی اچھی چیزیں نہیں لاتی ہوں اگر وہ اکیلے جائے نا تو مطلب ہم دونوں جا کے اتنی اچھی شاپنگ نہیں کرتے جتنی وہ اکیلے جا کے اور اچھی شاپنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ سارا کرتی ہوں شیئر کے وہ کیا کیا جو ہے وہ چیزیں لے کے آئے ہیں تو یہاں پر یہ سارے فرو جو کہ وہ لے ہیں مطلب بعض مرد ہوتے ہیں ان کو آپ چار چیزیں کہے تو بعض میں بھی چار لے آتے ہیں بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ تین ہی لے جاؤ اور بعض کیوں کو تین یا چار چیزیں کہی جائے تو وہ پانچ سے چھے لے کے آتے ہیں تو میری حضبن پانچ سے چھے والی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو آپ ایک چیز کہیں گے نا تو انہوں نے ایک نہیں لانی انہوں نے دو سے تین لانی ہے یہ عادت مجھے ان کی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس لیے میں ان کو نا مطلب انہی پہ ہی میں نے ساری جو ہے گروس گروسریز اب چھوڑ دیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے اچھی چیزیں لاتے ہیں اور ویسے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ میں جو ہوں اپنے پوری ویک کی یا منت کی جو گروسریز ہوتی ہیں ان کی جو لسٹ ہے میں نے بنائی ہوتی ہے اور جب بھی اب انہوں نے جانا ہوگا تو سمپل میں اپنے موبائل سے ان کو جو لسٹ سینڈ کر دوں گی اور مجھے پتہ ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جو لسٹ میں سینڈ کروں گی وہ اس سے اچھی ہی چیزیں لے کے آئیں گے ایک تو کوالیٹی لے کے آئیں گے اور سیکنڈ یہ کہ اگر چار کہیں ہیں تو چھے چیزیں آئیں گی اور اگر تو وہ آتے ہیں اس والی کیٹرگری میں کہ چار چیزیں کہیں ہیں تو دو یا تین آئیں گے تو پھر تو دیفنیٹلی میں نے خودی جو ہے بجائے کرنا تھا اور یہ ہے یہاں پر امریکن امرود پاکستانی امرود تو بڑے زیادہ جو ہے وہ مزی کے ہوتے ہیں لیکن یہ امریکن ہے ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا پاکستان سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے سائز بھی کم ہوتا ہے اتنے زیادہ مزی کے نہیں ہ ہوتے ہیں پاکستانی امرودوں کی تو جو ہے نا وہ کیا ہی بات ہے اور ساتھ میں یہاں پر جی از سنیک کھانے والی بھی کچھ چیزیں آگئی ہیں تو یہ سبی کے جو ہے نا فیوریٹ فیوریٹ چپس جو وہ آگئے ہیں کیونکہ رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں ٹائم پر نا از سنیک انو مو جو ہے آپ کا ضرور چلنا چاہیے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ یہاں پر ساری کی ساری ہماری جو ہے وہ چیزیں آگئی ہیں چپس جو ہے وہ مجھے تو پرسنلی سپائسی والے تھوڑے سے پسند ہوتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے تو تھوڑے بہت ہی جو ہے وہ کھانے ہوتے ہیں باقی جو ہے سارے کے سارے رائن اور اس کے ڈیاری زیادہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس لئے یہاں پر بہت زیادہ سپائسی والے نہیں ہیں کیونکہ میری علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں کھاتا ہے اور یہ یہاں پر پینٹ چکی جو ہے میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بھی اب ہماری گھر میں جو ہے وہ لازمی طور پر آتی ہے اور ساتھ ہی میں یہ ہزبنٹ لے آئے تھے خود سے ہی لے آئے تھے کری جی میں نے دیکھا اور مجھے مطلب لگا کہ تمہیں اچھے لگیں گے تو میں نے لے لیے ساتھ ہی میں یہاں پر ٹود بر جو ہے میرا وہ رائن نے خراب کر دیا تھا مجھے وہ چاہیے تھا ساتھ ہی میں ہزبنٹ کے لیے جو ہے وہ سپری آ چکا ہے اور ہاف ان ہاف کی جو کریم ہے یہ تو ہر دفعہ جو ہے گروسریز میں بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ہی میں جی رائن کی یہاں پر کار سیٹ میں پیچھے لگانے کے لیے جو چھوٹا ٹی وی ہوتا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لے ل اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ سب چیزیں بھی نہیں تھیں یہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ خودی سے لے آئی اور انہوں نے کہا جی میں نے یہ کپڑے دیکھے تو بس مجھے رائن کا خیال آئے تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ رائن کے لیے کچھ چیزیں لے لی اور ویسے بھی ہمارے گھر میں کسی کی بھی کوئی چیز آئے نہ تو رائن کی تو مطلب نہ کم پل سری ہے ایک چلی میں نے ہزبنٹ کو کہا تھا ایک دو فول سلیف جو مجھے شرٹ آنا کپڑوں کے نیچے پہننے کے لیے وہ چ بھائی تھی تو ہزبنٹ وہ لینے کے لیے گئے تو جی ان کو وہاں پر رائن کی جو ہے وہ یہاں تھا کہ انہوں نے رائن کے لیے جو ہے وہ بھی ڈریسز لے لیے اور بیوی کا جو ہے مجھے سائز پوچھے تھے لیکن میں نے کہا نہیں بیوی کے تو ابھی پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ کپڑے پڑے میں تو اس کے جو ہے آپ نہ لے کے ہیں رائن کے لیے جو ہے وہ لیا ہے کیونکہ انہوں وہ چلتا پھٹتا ہے بچہ شرارتی ہے بہت جلدی جو ہے اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے اور میں نے ہزبنٹ اپنے لیے مانگ بھائی تھی دو فول سلیپ ٹی شرٹ بلیک اور وائٹ کلر میں تو ہزبنٹ نے کہا جی بلیک اور وائٹ کلر میں تو نہیں تھی تو اس لیے وہاں پر جتنے بھی اور کلر میں تھی تو میں سارے کلر جو ہوں وہ لیا ہے اب یہ چار کلر جو ہے وہ لیا ہے اور ان چاروں میں سے یقین کریں مجھے ایک بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے پھر میں نے کہا کہ مجھے تو یہ کلر سے مجھے چاہیے نہیں تھے مجھے تو صرف بلیک اور وائٹ ہی چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ مطلب سونے کے ٹائم پر پہن لوگ ڈیو میں ضرورت نہیں ہے تو اسے نائٹین کو یوز کرلو لیکن ان کو کسی بھی طرح یوز میں لے ہو کیونکہ ریٹرن بغیرہ نہیں کروانا ہے اور بس آپ کو جو بھی کپڑے بغیرہ چاہیے بریک وائٹ یا جس بھی کلرم میں چاہیے تو نیکس ٹائم جو آپ میں نے ساتھ جانا اور جا کے جو آپ پر نیو لے لینا تو مطلب میری تو لگ گئی نا موجہ مجھے یہ بھی چار شرٹیں جو ہیں وہ مل گئی اور آگے جو میں نے اپنی لینی ہے وہ تو میں نے ظاہر ہے لینی ہی لینی ہے تو میری اس بین جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی نیچر کہ ان کو ریٹرن وغیرہ کروانا بلکل بسر نہیں ہے بس وہ کہتے جو چیز آگئی ہے نا تو رکھ لو رائن کے بھی مطلب ایسی ہوتا ہے کوئی چیز آگئی تھوڑی سے میں کہتے ہوں تھوڑی چھوٹی ہم اس کا تھوڑا بڑا سائز لے جیتے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی رکھو جو بڑا سائز چاہیے تو وہ ساتھ جاؤ اور جا کے بڑا والا بھی لے لو تو یہ بھی اچھے بات ہے مزہ ہو جاتا ہے بندے کی ڈبل ڈبل جو ہے وہ شاپنگ ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی میری ہو گئی چار شیٹیں مجھے بیٹھے بھی ٹھائے مل گئیں اور ابھی جو ہے اپنی شاپنگ جو ہے وہ تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے تو جب بھی جاؤں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گے ساتھ میں اور یہاں تک ہی تھا میرا بلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں میری چانل کو انسٹاگرام پہ کریں مجھے ضرور فالو اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازہ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی